اور قرص چاہیے تو بجلی گیس اور مہنگی کرو آئیم ایف کا پاکستان کی حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ بجٹ کی منظوری کو ناکافی قرار دے دیا مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان یکم جلائے سے بجلی کے ریٹ میں اضافہ کرے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل درامت کیا جائے گیس کے ریٹ بڑھا کر سبسٹی کنٹرول کی جائے آئیم ایف نے بجٹ میں سخت موشی فیصلوں کو سرہا آئیم ایف کا وفت اب جون میں نہیں جولائے کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آئے گا فائننس بل توسیق کے لیے صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا صدر مملکت کی طرف سے آج بل پر دستخط کیا جانے کا امکان فائننس ترمیمی بل یکم جلائے سے نافذ العمل ہوگا کراچی میں قیامت خیز گرمی ایک ہزار سے زائد شہریوں کی جان لے گئی دس روز میں ایک ہزار ستاسی افراد ہلاک ہو گئے ایڈی فاؤنڈیشن کے مطابق روزانہ سو سے زائد افراد شدید گرمی اور حبز کے باعث مر رہے ہیں لیکن کے الیکٹرک کی ہر دھرمی برقرار ہے دن کے علاوہ رات میں بھی بجلی بند ہونے لگی سانگھر میں بد امنی کی انتہا مخالفین کی فائرنگ سے مشہور سیاستدان خدا بکش گارڈ سمیت جام بہاگ سانگھر کے حالات کشیدہ زلہ بھر سے پولیس فورس طلب کر لی گئی جی ڈی اے کے سینکرو کارکنان خپرو پہنچنا شروع وزیر داخلہ سیمز یاول حسن لنجار کا نوٹس ایس ایس پی سانگھر سے رپورٹ مانگ لی خورٹہ میں ایم پی اے لیاقت لہری کے بھتیجے کا ٹرافک پولیس اہلکار پر تشدد دانش لہری نے اپنی گاڑی پر ایم پی اے کی نیم پلیٹ لگا رکھی تھی ٹرافک اہلکار نے روکا تو اسے مارنا شروع کر دیا رپنی کام اسیملی لیاقت لہری برہم اسیملی سے واک آؤٹ کہا ہم دہشتگرد نہیں پورے شہر کی پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مارا سبائی وزیر داخلہ زیال انگب نے کہا اور کلرکہار میں صاف سترہ پنجاب کے تحت آگاہی مہم جگہ جگہ بینرز آویزان سویس ایریا میں اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف ظلہ انتظام یا متحارک ناجائز منافع خوروں پر جرمانے مسلسل خلاف ورزی کرنے پر مقدمے بھی درج کیے گئے ناجائے